دوستو گرمی آتے ہی گھر میں جگہ جگہ چھپکلیاں نظر آنے لگتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مختلف نسخے بتاؤں گا گریلو نسخے جس کی مدد سے آپ گھر سے چھپکلیاں بھگا سکتے ہیں تو چھپکلیوں کو بھگانے کے لیے سب سے احسان اور پہلا فارمولا گارلک یعنی لسن کا استعمال ہے دوستو چھپکلی کو لسن کے استعمال اچھی نہیں لگتی تو اس لیے جس جگہ چھپکلیاں پھرتی ہوں ہم وہاں لسن کا جوا یا اس کا پورا پیس یا لسن کے پانی کا سپری وہاں پہ کر سکتے ہیں جس سے چھپکلیاں بھاگ جائیں گی اسی طرح دوستو چھپکلیوں کو کالی مرچ کی سمیل بھی پسند نہیں ہے جہاں آپ کے خیال میں چھپکلیاں پھرتی ہوں یا جو کونے قدرے وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ چھپکلیاں کا گزر ہوتا ہے وہاں پہ ہم کالی مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں کالی مرچ یا کالی مرچ کا پاودر یا کالی مرچ کا پانی والا سپری اسی طرح دوستو چھپکلیوں کو تمباکو کی سمیل بھی نہیں پسند اس کو مزید آزمودہ بنانے کے لیے تمباکو کا پاودر اور کافی کو پیس کے ملا کے ایک پاودر بنا کے آپ اس کا سپریہ کر سکتے ہیں یا کسی کاغذ پہ گلو کی مدد سے وہ پاودر لگا کے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں سے چھپکلیاں آتی جاتی ہوں اس کی سمیل سے بھی چھپکلیاں بھاگ جائیں گی بلکل ایک ایسا ہی نسخہ پیاز کا استعمال ہے پیاز کی بو سے بھی چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں جہاں سے چھپکلیاں گزرتی ہوں وہاں پہ پیاز کا پانی ڈال سکتے ہیں یا پیاز کے چھلکے رکھ سکتے ہیں اسی طرح کچھے انڈے کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی پسند نہیں ہے چھپکلیوں کو تو جب بھی آپ گھر میں کوئی انڈا بنائیں تو اس کے چھلکے آپ محفوظ کر لیں اور کسی ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ چھپکلیوں کا گزر ہو اس سے بھی چھپکلیاں بھاگ جائیں گی دوستو نیفتالین کی گولیاں ان کی بھی سمیل ایسی ہوتی ہے جو چھپکلیوں کو بالکل نہیں پسند یہ بھی آپ ٹیوب لائٹس کے پاس کئی اندر سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں یا ایسی جگہ پہ ڈال سکتے ہیں جہاں پہ چھپکلیاں گزر سکتی ہوں لیکن دوستو نیفتالین کے استعمال میں ایک حیال رکھنا ہے کہ یہ کسی ایسی جگہ نہیں رکھنی کہ بچے اس کو استعمال کریں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی ہیں دوستو ایک اور نیا طریقہ جو آج کل کافی چل رہا ہے وہ ایک گلو والی بک کا استعمال ہے گلو والی کتاب کا ہے یہ عام طور پہ چوہے بھی اس سے پکڑے جا سکتے ہیں پر گلو لگی ہوتی ہے آپ کسی ایسی جگہ فریج کے نیچے یا کچن کے کارنر پہ کہیں ایسے رکھ سکتے ہیں جہاں پہ چھپکلی آ سکتی ہو تو چھپکلی اس کے ساتھ چپک جائے گی اور بعد میں آپ اس کتاب کو چھپکلی سمیت باہر پھینک سکتے ہیں اسی طرح دوستو ایک کوسلی طریقہ ہو سکتا ہے وہ موٹین یا کوئی ایسا سپری جس سے چھپکلی بھاگ جائے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں دوستو آخر میں میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جس کی وجہ سے چھپکلی کمرے میں آتی ہے چھپکلی در حقیقت کوئی کیڑے مکوڑے کھانے یا مچھر وغیرہ کے کھانے کے لیے آتی ہے عام طور پر جب ہم رات کو سوتے ہیں تو کمرے میں کوئی کھانے کی چیز پڑی ہوتی ہے فروٹ وغیرہ پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر مچھر آ رہے ہوتے ہیں تو چھپکلی ان کی وجہ سے کمرے میں آ جاتی ہے تو اگر ہم کمرے سے فروٹ وغیرہ اٹھا دیں تو بھی چھپکلی ادھر نہیں آئے گی ویڈیو دیکھنے کے شکریہ دوستو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں